سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینج جس کا نام سوشیل میں جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی ہم اپنی فیس بوک کو لاغن کرنے لگتے ہیں تو آگے سے ہمارا اوٹی پی کے لیے فیس بوک چلا جاتا ہے اور اوٹی پی جو ہے ہمارے نمبر پر نہیں آتا آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اوٹی پی نہ آنے کی ریزن کیا ہوتی ہے اور ہم اپنی اکاونٹ کو کیسے واپس لاسکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست سے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک بھی کرنا سب سے پہلے یہاں پہ ایک فیس بوک اکاونٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو لاغن کرنے کی کوشی کرتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ جو اوٹی پی کوڈ ہے میرے نمبر پر نہیں آرہا یا آرہا ہے تو لگ نہیں رہا اگر یہاں پہ limited کا problem لگ چکا ہے آج کی ویڈیو بتاؤں گا کہ اس problem کیسے ختم کرنا ہے یہاں پہ time complete بھی ہو جائے گا میں دوبارہ try کروں گا لیکن code جو ہے میرے نمبر پر نہیں آئے گا آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے try and other way پر click کر لینا ہے یہاں پہ اگر ورس اپ آپ کی اس نمبر پر بنی ہوگی تو ورس اپ کا بھی option آئے گا لیکن ورس اپ کے option پہ آپ send کر کے ایک دفعہ try کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میرا text message ہے تو آپ نے یہاں پہ نیچے کا counter recovery کا option ہوگا آپ نے just اس پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے تو آگے سے submit a photo of your ID کا option آ جائے گا آپ نے اس پہ click کر لینا ہے اس پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ سے مانگا جائے گا chrome کے through جانا چاہتے ہیں facebook کے جو بھی resources ہوں آپ کو اس کے through آپ نے اس کو facebook open کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے دو step یہاں پہ کرنے ایک تو نیا email آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے دوسرا آپ نے اپنی ID جو ہے upload کرنی ہے یہاں پہ میں نیا email یہاں پہ add کروں گا یہ جو آپ یہاں پہ email add کریں گے وہ facebook کے ساتھ جو attach ہو وہ آپ نے نہیں کرنا بلکہ کوئی نیا سا لگانتے نہ ہے اس کے بعد یہاں سے next کر دیں next جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ سے جو آپ نے gmail attach کیا ہے اس پہ اوپر آپ کو six digital code آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے next کر دیتے ہیں next کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا آپ سے پوچھا گے جائے گا آپ اپنی nationality show کرنے کے لئے یعنی کہ آپ اپنی original آپ اپنے آپ کو show کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں کیا کچھ چیز ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں passport ہے driving license ہے nationality identification ہے جو بھی آپ send کرنا چاہے گے آپ ان کو facebook کو آپ نے یقین دلانا ہے کہ یہ میرا ہی facebook کا account ہے تو یہاں پہ میں national ID card کی کوپی یہاں پہ attach کر دیتا ہوں اس کو اس کے بعد یہاں سے میں نیچے سے next کر دیتا ہوں جیسے ہی next کروں گا تو یہاں پہ browser photo کا ایک option آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں document جو attach کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے attach کرنے کے بعد نیچے submit کا ایک option آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے just اس کے اوپر کلیک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے submit کریں گے submit کرنے کے بعد قراب کے سامنے آپ کو بتا دیا جا گا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر facebook کی team آپ کا اس response کا اس کا ضرور جواب دے گی آپ کا account ہوگا آپ کو recover کر کے واپس دی جگہ جگہ اس طرح سے آپ اس problem کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے account کو دو سے تین گھنٹوں کے اندر واپس آپ کا account آ جاتا ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میت قتم ویڈیو آپ کو ساندھائی ہوگی انشاءاللہ کے لیے ویڈیو میں اکھنے ٹوپک پر بات کریں گے تب تک جائز دیجئے گا اللہ حافظ